ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دے تک کہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر وعافیت ہوں گے آج میں خرید و فروخت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں جس مسئلے سے اکثر لوگ نواقف ہیں اور اس مسئلے میں بہت سے لوگ غلط فیمی میں پڑے ہوئے ہیں آپ حضرات خود دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پر جانور زبا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی لوگ جانور کا گوشت کھری لیتے ہیں جانور اب بھی زبا ہی نہیں ہوا ہے کہ لوگ جانور کی ٹانک کھری لیتے ہیں جانور کا سر کھری لیتے ہیں جانور کا گردہ کھری لیتے ہیں اور بھی جانور کا جو مخصوص حصہ ہے اس کو کھرید لیا جاتا ہے تو ایسے میں یہ خریداری جائز اور درست ہوگی یا نہیں ہوگی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریع حکم کیا ہے اور دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ لڑنے لگتے ہیں جھگڑنے لگتے ہیں این وقت پر کوئی شخص پہلے پہنچ جاتا ہے تو جب ان چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے تو جانور زبا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بگ گئی ہے تو وہ شخص جو پہلے پہنچا ہے وہ لڑنے لگتا ہے جھگڑنے لگتا ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ بے کے اندر ہر وہ چیز جو مفضی علم نزاہ ہو یعنی جس کی وجہ سے آدمی لڑنے لگے جھڑ کرنے لگے فساد کا ذریعہ اور سبب بن جائے اس کی وجہ سے بے کے اندر فساد آ جاتا ہے اور ایسی بے جائز اور درست نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ بے یعنی جانور کے زبا ہونے سے پہلے ہی جانور کے کسی خاص حصے کا خرید لینا یہ بے فاسد ہے اور بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ خریدنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بے کو فسخ کرے خ ختم کر دے اگر کوئی شخص اس بے کو فسخ نہیں کرتا ہے ختم نہیں کرتا وہ شخص گنہگار ہوگا اور اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اس چیز میں تصرف کرے لیکن پھر بھی اگر وہ شخص اس چیز میں تصرف کر لیتا ہے اس چیز کو ہیبا کر دیتا ہے اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کے بعد یعنی بیچنے والے کے لیے پھر جائز اور درست نہیں ہے کہ اس سے وہ مال واپس لے لیکن جب تک وہ شخص اس چیز میں تصرف نہیں کیا ہے اس چیز میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس کو ہ بیچنے والے اگر چاہے تو اس چیز کو واپس لے سکتا ہے اس چیز کو اخذ کر سکتا ہے اور اس بے کو فس کر سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں بے بے فاسد ہے اور بہتر یہی ہے کہ اس بے کو ختم کر دیا چاہے جہاں کہ یہ رواج ہے اس رواج کو ختم کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہمیشہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی خوراک جائے وہ حلال طریقے سے جائے حرام طریقے سے کیونکہ یہ طریقہ شرعان جائز اور دروس نہیں ہے